بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم باریک باریک چوب کر لیا ہے یہ اس میں شامل ہوگی نیم گرم پانی تقریباً ایک کپ میں نے لے لیا ہے وہ اس میں جائے گا اور میں پیپرونی سلائسی یوز کر رہی ہوں کے این این والے اگر آپ کو کوئی اور کسی اور برینڈ کے ملتے ہیں تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ موزریلہ چیز ہے یہ میں نے شیڈ کر کے تقریباً ایک کپ جو ہے وہ لے لی ہے آپ اپنے حساب سے اس کی قوانٹی کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں جتنی آپ چیز پسند کرتے ہیں اس کے مطابق اس کے علاوہ تین سے چار ٹرماتر جو ہیں درمیانی سائز کے لے کے ان کے میں نے پیس تیار کر لیا ہے اس میں تھوڑا سا پانی شامل کیا تھا اور یہ رکھی کتنی اچھی سی پیس جو ہے وہ اس کی تیار ہو گیا ہے یہ اس میں جائے گی اس کے علاوہ دو سے تین کھانے کے چمچ کیچپ اس میں شامل ہوگی دو سے تین کھانے کے چمچ آئے لے لیا ہے میں نے اور ایک کھانے کا چمچ لیسن کا پیس شامل ہوگا اور یہ جو میں پیپرونی سلائسیز لے رہی ہوں یہ چیکن کے یوز کر رہی ہوں اگر آپ کو بی شیف میں ملتے ہیں تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں چلے اب ریسی بھی بنانے شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم اس کی ڈو بنائیں گے جی ویورز سب سے پہلے ہم اس کی ڈو پریپیر کریں گے ازا ڈو بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کے ضرورت ہے وہ مہدہ چینی خمیر اور نیم گرم پانی ہوگا ابھی میں نے چینی اور خمیر کو جو ہے وہ ایک ہی بول میں ڈالا ہوئے اور تقریباً آدھا کپ نیم گرم پانی میں اس میں شامل کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اور اس کو میں اچھی طرح سے مکس کر کے تقریباً داس منٹ کے لیے سیٹ ہونے کے لیے رکھ دوں گی تاکہ خمیر جو ہے وہ ہمارا بلکل تیار ہو جائے یہ دیکھیں اس کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا چینی بھی اس میں اچھی طرح سے تب تک ڈیزولو ہو جائے گی مکس ہو جائے گی اور جو خمیر ہے وہ بھی ہمارا ریڈی ہو جائے گا ابھی میں اس کو دس منٹ کے لیے رکھ دوں گی دس منٹ کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں جی تو ویورز دس منٹ ہو گئے ہیں اور یہ ریکھیں خمیر ہمارا جو ہے وہ تقریباً ریڈی ہو گیا ابھی میں اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میدے والا جو بول ہے اس میں شامل کر دوں گی اور اچھی سی ڈو بنانے کے لیے آپ کو نیم گرم پانی جائے وہ چاہیے ہوگا اس کے علاوہ دو سے دو چاہ کے چمچ میں اس میں آئل کے شامل کر رہی ہوں اور اس کو اچھی طرح سے گون لوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اگر آپ کو تھوڑا سا پانی چاہیے ہے تو نیم گرم پانی یوز کریں گے آپ ہلکا سا پانی میں اور اس میں ایڈ کر لوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ابھی یہ میں دو گون لوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کی کنسسٹینسی جو ہے وہ کیسی ہونی چاہیے جی ویورز یہ دیکھیں دو ہماری جو ہے وہ آپ گون گیا اور اس کی کنسسٹینسی اس طرح کیونی چاہیے ابھی میں نے ایک اور بڑا باؤ لے لیا اور اس کو آئل کی مدد سے میں گریز کر لوں گی گریز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈو ہماری جب رائز ہوگی تو وہ باؤل کے ساتھ چپکے گی نہیں یہ دیکھیں ابھی میں یہ ساری ڈو اٹھا کے تو اس دوسرے برطن میں شفٹ کرنے لگی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو اوپر سے بھی تھوڑا سا میار کے ساتھ گریز کر لوں گی اور تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے اس کو رائز ہونے کے لیے جو ہے وہ ہم چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں یہ ڈو ہماری اب ریڈی ہو گیا ہے اس کو میں رائز ہونے کے لیے تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کے لیے رکھ رہتی ہوں اور اس طرح ہم پیزا ساس اپنی جو ہے وہ ریڈی کر لیتے ہیں جی ویورز ابھی ہم پیزا ساس پریپیر کر لیتے ہیں پیزا ساس تیار کرنے کے لیے میں نے چلے کی فریم آن کر لی ہے اور اس پر پین چڑھا دی ہے ابھی اس میں آئل شامل کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً دو سے تین کھانے کے چمر چائل اس میں شامل ہوگا آئل ہلکا سا گرم ہو جائے تو ہم اس میں لیسن کا پیز شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم لیسن کے پیز کو ہم نے بھوننا نہیں ہے جسٹ اس کی کچھا پان ہتم ہو جائے اور ہلکی ہلکی اسی سمیل آنا شروع ہو جائے خوشبو آنا شروع ہو جائے تو ہم اس میں نیکس چیز جو ہے وہ شامل کریں گے یہ دیکھیں لیسن کا کچھا پان ہتم ہو گیا اور اس میں سے خوشبو بڑی اچھی سی آنا شروع ہو گیا اب اس ٹیج میں میں اس میں پیاز شامل کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاز بہت ہی باریک باریک چاپ کیا ہوا تھا یہ اس میں جائے گا یہ دیکھیں پیاز کو بھی ڈال کے ہم بہت زیادہ نہیں پکائیں گے بس اس کا کلر چینج ہونے تاک ہم اس کو کوک کریں گے یہ دیکھیں اس کی خوشبو بہت ہی مزے کی آ رہی ہے اور یہ ساتھ بھی بہت ہی دبردست پریپیئر ہوتی ہے بلکل بازار جیسی بنے گی اور اس میں سپائسز جو ہیں وہ اپنے ٹیسٹ کم پابک اجسٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں پیاز بھی اب ہمارا کوک ہونا شروع ہو گیا ہلکا ہلکا سا ابھی میں اس ٹیج میں اس میں ٹوماتو پیسٹ ایڈ کروں گی بسم اللہ الرحمنالی ہم اس کو چارھ سے پانچ منصف پریز cellphone پکائیں گے تاکہ اس کا پانی جائے وہ خوش قوزائے یہ دیکھیں تمہارٹروں کا کلر بھی جائے وہ بھی چینج ہونا شروع ہو رہا ہے اس کو میں چار سے پانچ منٹہ کک کر کے تو پھر آپ کو دکھاتی ہوں نیکسٹ ہے جی وی ویرز یہ دیکھیں چار سے پانچ منٹہ ہو گئے ہیں ہمیں یہ جو تمہارٹو پیسٹ ایج کو کھک کرتے ہوئے پیزا ساس بنانے کے لئے پانی اس کا کافیات تک جب وہ خوشک ہو گیا ہوا ہے ابھی ہم اسٹیج میں اس میں سپائسیز ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پانی اس کا بلکل خوشک ہونے تاکہ ہم اب اس کو کک کریں گے بہت زبردست کے خوشک ہوانا شروع ہو گئی اب یہ دیکھیں پانی کو ہم مزید خوشک کر لیتے ہیں اور پھر میں آپ کو نیکسٹ ایف دکھاتی ہوں اس کے بعد یہ دیکھیں پانی اس میں کافیات تک جب وہ خوشک ہو گیا اور یہ پیزا ساس رہا ہے یہ آپ بازار سے بھی خلید سکتے ہیں جیسا کہ یہ دیکھیں یہ سلمان کی پیزا ساس میرے پاس گھر میں موجود تھی لیکن میں آپ کو دکھانے کے لئے جو ہے وہ گھر پہ پیزا ساس بنا رہی ہوں گھر پہ بنانے سے یہ ہے کہ بہت ہی ہائیجین کے لئے آپ اس کو اچھا بنانا سکتے ہیں ساتھ اتھر آپ کو بتا ہوتا ہے کہ ہم گھر میں کس طرح سے یہ چیز جائے وہ پیپیر کر رہے ہیں اور آپ کو اپنے ٹیس کے مطابق اس میں سپائسز وغیرہ کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں اس میں میں یہ کیچپ ڈالوں گی لیکن آپ اس میں چلی گارلک جو کیچپ ہے وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں بچوں کے لئے بنا رہی ہوں اس لئے اس میں میں سمپل کیچپ یوز کر رہی ہوں تقریبا یہ اب ڈیڈی ہوگی ہے ہماری پیزا ساس یہ دیکھیں حبز ڈالنے کے وجہ سے اس کی ہشکو بھی بہت زبردست آ رہی ہے آپ اب اس سٹیج پہ اس کی سپائسز کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈجسٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کا کلر بھی بہت زبردست آ رہا ہے اور خوشبو بھی بہت ہی مزے کیا آ رہی ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ پیزا ساس کی ریسپی بھی بہت پسند آ رہی ہوگی انشاءاللہ نیکس بھی آپ کے لئے نئی جو آئیڈیاز ہیں چٹنیز میں ساسز میں لے کے آتی رہوں گی اب یہ دیکھیں ریڈی ہوگی ہے ابھی ہم اس کو ڈش میں نکال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب تک کہ ہماری پیزا ڈور آئیز ہوگی اور یہ ساس بھی ہماری تھنڈی ہو جائے گی تو پھر میں آپ کو جب پیزا ڈور ریڈی ہو جائے گی تو پھر پیزا بنانا بتاؤں گی کہ ہم کس طرح سے پیزا بنائیں گے یہ دیکھیں اور پہلے میں آپ کو ایک دفعہ پیزا بنانا دکھا چکی ہوئی ہوں وہ پہلے جو میں میرے چینل پر جو ہے وہ پیزا کے ریسپی پڑھی ہوئی ہے وہ میں نے ویڈاوٹ آون بنایا ہے یعنی کہ طوے پہ بنایا تھا اور اس دفعہ میں جو پیزا آپ کو بنانا بتا رہی ہوں یا سکھا رہی ہوں یہ میں آون میں بناوں گی اب انشاءاللہ یہ ٹھنڈی ہو جائے گی ہماری ساس آپ تک اور پیزا ڈو رائز ہو جاتی ہے تو پھر میں آپ سے ملتی ہوں جی ویورز ویلکم بیک ڈو ہماری رائز ہو گئی ہے دو گھنٹے ہو چکے ہیں ابھی میں نے آون کو پی ہٹ کرنے کے لئے آن کار دیا ہو ہے اس طرح جتنے میں آون پی ہٹ ہوگا ہم بھی تنے میں پیزا کو پیپیر کر لیتے ہیں پیزا کو سیکھ کرنے کے لئے اب یہ دیکھیں ڈو کو کتنی زبردست اور فلوفی سی بننی ہے ابھی میں اس کو ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح سے دوبارہ پھر اچھی طرح سے پیس کر لوں گی یہ دیکھیں اس کی کنسسٹین سے بھی بہت ہی زبردست بننی ہے یہ دیکھیں ابھی میں اس کو نکال لیتی ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں اس کو میں تھوڑی دیر کے لئے مزید سیٹ ہونے کے لئے رکھ دیتی ہوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ نیکس ٹیپ ہم کیا کریں گے جی ویورز ابھی یہ تھوڑا سیٹ ہو گیا ہماری ڈو اس کو ہم پھلا لیں گے ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح سے اگر آپ بیلن کی مدد سے بھی پھلانا چاہتے ہیں تو آپ اس سے بھی پھلا سکتے ہیں یہ دیکھیں اچھی طرح سے ہاتھوں کی مدد سے آپ اس کو برابر سے پھلا لیں ابھی میں اس کو پیزا ٹری میں شفٹ کروں گی پیزا ٹری کو یہ دیکھیں میں نے پہلے سے گریز کر لیا ہوا ہے آئی لگا کے ابھی میں اس کو رکھوں گی درمیان میں اس کے اور اس کو ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح سے پریس کر دوں گی یہ دیکھیں جی ویورز یہ دیکھیں ڈو کو میں نے اچھی طرح سے پین میں پھلا دیا ہے اور سائیڈوں سے یہ دیکھیں اس کے کنارے تھوڑے تھوڑے سے موٹے رکھیں ہیں اور تھوڑے سے اوپر کی طرف کی ہیں تاکہ جو چیز ہو گیا رہا ہے وہ اس میں سے نکلے نہیں اور اب اس کو فوق کر لیں گے اچھی طرح سے فوق کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر آپ پیزا ساس سپلائے کریں گے یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن اللہ اس کے اوپر آپ اس ٹریج پہ پیزا ساس لگائیں گے سائیڈوں سے تھوڑے تھوڑے سے کنارے چھوڑ دیں گے یہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی آسانی سے بن جانے والی ریسپی ہے یہ دیکھیں پیزا ساس کو پوری طرح اچھی طرح سے پورے پیزے کے اوپر اپلائے کرنے کے بعد یہ دیکھیں ابھی ہم اس کے اوپر چیز ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن اللہ بسم اللہ الرحمن اللہ اور میں جا یہ موزریلا چیز یوز کر رہی ہوں اور اس کو شریڈ کر لیے اور اس کو شریڈر کی مدد سے بلکل یہ چھوٹا چھوٹا سا شریڈ کر لیا ہے شریڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چیز جو ہے وہ جلدی گال جائے گی اگر ہم سلائسز ڈالیں گے تو وہ پھر جلدی نہیں گلے گی اور اس سے لک بھی اچھی نہیں آئے گی پیزا کی اب چیز کو اپنے ٹیسٹ کے مطابق جو ہے وہ کم یا زیادہ رکھ سکتے ہیں یا بکی یا بکی چیز کو اچھی طرح سے پورے بیزا کے اوپر آپ پھلا دیں گے اب اس کے اوپر ہم پیپرونی سلائسز رکھیں گے بسم اللہ میں چکن پیپرونی یوز کر رہی ہوں اس کے اوپر ہمیں تھوڑا تھوڑا سا جو ہے چیز تھوڑا سی اور اگر چیز تھوڑا سی نہیں ڈالوں گی تو پیپرونی بلکل اوپر پر پڑے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے یہ لیں یہ دیکھیں اوون بھی ہمارا پری ہیٹ ہو چکا ہوا ہے اب ہم اس میں یہ رکھیں گے جی تو یہ دیکھیں اوون ہمارا پری ہیٹ ہو چکا ہوا ہے آرام سے اس کو ہم ہون کے اندر رکھ دیں گے اور تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لئے ہم اس کو آن کر دیں گے پندرہ منٹ کے بعد ہم ایک دفعہ دیکھ لیں گے اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں جب پیزہ ہمارا ریڈی ہو جائے گا تو اس کے بعد جی تو ویورز یہ دیکھیں تقریباً اب پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اور پیزے کا کلر کتنا ہی زبردست آیا ہے وہ زبردست ہی آپ پیزہ مارا جائے وہ کوک ہو گیا اب ہی ہم اس کو نکالتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ نکلنے کے بعد پیزہ کیسا لگ رہا ہے جی ویورز یہ دیکھیں پیزہ ہمارا کتنا زبردست لگ رہا ہے اور ابھی ہم اس کی کٹنگ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں بہت زبردست پیزہ ہمارا جو ہے وہ ریڈی ہو گئے اگر آپ کا کٹر جا وہ کام نہیں کر رہا تو آپ چھوڑی سے اب اس طرح سے کار سکتے ہیں اس کو یہ دیکھیں یہ ہمارا لارڈ سائز پیزہ جو ہے وہ بننا ہے یہ دیکھیں واؤ کتنا زبردست اور کتنا چیز ہی ہمارا جو ہے وہ بیزہ ریڈی ہو گئے مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بھی بہت پسند آئی ہوگی پلیز میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریے گا اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو نیکسٹ کونسی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اب انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک لیے اللہ حافظ مجھے 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 موسیقی